اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شام ہی کریں گے نیوز ہیڈ لائن تھانا سٹی جونیا پولیس نے ڈی پیو کسور سوہے بشرف کی خصوصی ہرایات پر اور ڈی ایس پی سرگل جونیا کی سربراہی میں اسے چو تھانا سٹی جونیا سید سکلین بخاری نے اپنے دیگر ملازمین کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے خطرناک بین اول ازلائی ڈکیت گینگ کے چار ارکان گرفتار کر لیے مولزیمان کے قبضے سے اسلحہ اور لاکھ روپے کی نکدی رکم اور موبائل فون برامت یہ ڈکیت گینگ تھانا سٹی میں مین روڈ چھانگا مانگا حجرہ روڈ علاباد روڈ کھڈیا روڈ پر وارداتے کرتے تھے مولزیمان نے دوران تفتیش 29 وارداتوں کا انکشاف کیا صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسے چو سید سکلین بخاری نے کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا ڈی پیو سوہے بچرف نے ڈی ایس پی سرکل چونیا لار محمد کھوکھر اسے چو سید سکلین بخاری اور اس آئی محمد جمیل کی کارکردگی کو خوب سراہا نقد انام اور تعریفی سٹیفیکیٹ دینے کا اعلان کیا بی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کی احکامات کی روشنی میں ایس پی سیول لائنز رزا صفتر کی قیادت میں کمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن شالی مار پولیس کے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی دو جواریہ گرفتار مولزیمان غیر ملکی کرکٹ لیگ بیگ بیش پر جوا کروا رہے تھے ایس ایچو شالی مار کمار بازوں کے قبضے سے 38000 روپے داؤ پر لگی رقم LCD کمپیوٹر لیپ ٹاپ برامد اور مولزیمان میں آصف خان اور بلان اسد شامل مولزیمان کے قبضے سے ریجسٹر حصہ بک بھی برامد انسپیکٹر تاہیر اکرام گرفتار مولزیمان کے خلاف کمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری کمار بازوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیان چاری ہیں ایس پی رزا صفتر کازمی ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے احکمات کی روشنی میں صدر ڈویزن نے شراف فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ستو قتلہ پولیس کی کاروائی دو شراف فروش گرفتار گرفتار مولزیمان میں اسحاق اور منشا شامل ہیں مولزیم کے قبضے سے 40 لیٹر سے زائر دردیسی شراب برامد مولزیم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا انشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے احکمات کی روشنی میں صدر ڈویزن میں اشتہاری مولزیمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہنجروان پولیس نے تین اشتہاری مولزیمان گرفتار کر لیے گرفتار مولزیمان میں لاکھ روپے مالیت کے بوگز چیکس کے مقدمات میں مفرور تھے گرفتار مولزیمان میں اقبال زفر اور ازر ادری سے شامل ہیں اشتہاری مولزیمان محمد اقبال اور ازر نو سال سے قلعہ گجر سنگ پولیس کو مطلوب تھے اشتہاری مولزیم زفر علی ایک سال سے موڈر ٹاؤن پولیس کو مطلوب تھا مولزیمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا اشتہاری مولزیمان کے گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروے کا لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر حسن جاوید بھٹے کینڈ ڈویزن میں جرائم کی روک تھام کے لیے خصوصی سکار تشکیل دے دیا گیا کینڈ ڈویزن میں اسی اہل کاروں پر مشتمل محافظ سکار کی سولہ ٹیمیں بنائے گئی محافظ سکار کو سرکاری موٹر سائیکلز ال ٹی ای سیٹ اور پیٹرول کارز ایشو کیے گئے محافظ سکارڈ ڈکیتی رہزری پتنگ بازی اور ہوای فائرنگ کرنے وانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا ٹیموں کی تشکیل بارے ایس پی کینڈ کی پریس کانفرنس محافظ سکارڈ ایک ایٹا گری کے تھانوں میں ہارٹ سپورٹ ایریاز میں مسلسل دو شفٹوں میں پیٹرولنگ کرے گا تشکیل کردہ محافظ سکارڈ کو پولس لائن سے فائل پریکٹس اور ویپن ہینڈلنگ بھی کروائی گئی سکارڈ میں شامل جوانوں کی ہفتہ وار ریسٹ دی جائے گی محافظ سکارڈ میں شامل اہلکاروں کی سیکیورٹی ڈیوٹی اور تبادلہ جات پر تین ماہ کے لیے پابندی تجویز کی گئی ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا رائیوینڈ کے علاقے میں چینی باشندوں کے ساتھ بارداد کا معاملہ سی سی پی اور لاہور کا نوٹیس ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کا جائے وکوا کا دورہ موقع سے شواہیدی کٹھے کر لیے گئے جائنی سے درخواست وصول کی جا رہی ہے جس کے بعد ایف آئی آر درج کی جائے گی ملزمان کے گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم ای ایس پی رائیوینڈ کے سربراہی میں تشکیل دی گئی ملزمان کے گرفتاری کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروے کا لائے جائے گا ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی پنجاب سوشل سیکیورٹی پی سی کا مزدوروں کو کرائے کی مد میں ریلیف کے حوالے سے بڑا اقدام پنجاب مزدور کارڈ پر ڈائیو بس سروس کرائے کی مد میں دس ویصد ریایت دے گا پنجاب سوشل سیکیورٹی اور ڈائیو ایکسپریس کے درمیان مفاہمتی یاد آش پر دستخط وائس کمیشنر پی سی ارشد محمود اور ڈائیو ایکسپریس کے جنرل مانیجر شہریار حسن نے ایم او یو پر دستخط کیے سبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت سیکریٹری لیبر ڈاکٹر سوہیل شہزاد کمیشنر سوشل سیکیورٹی سید بلال حیدر ممبران گورننگ بارڈی پیسی اور دیگر آنف سران بیس موقع پر موجود تھے اور مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کی کم از کم اجرت کی بزریا بینک اکاونٹ ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے گا انصر مجید خان مزدوروں کو مختلف پریڈز پر دس سے پیت تانیس فیصد ریایت حاصل ہوگی اور سبائی وزیر لیبر تین سالوں میں گیارہ لاکھ سے زائد مزدوروں کو ریجسٹر کیا روزانہ سینکڑوں مزدوروں کے بینک اکاونٹ کھولے جا رہے ہیں جو ادارے مزدوروں کی فلاح کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں مزدوروں کو بائزت طریقے سے اشیاء پر ریایت دی جائے گی محکمہ لیبر میں آٹومیشن کے ذریعے شفافیت لا رہے ہیں مزدوروں کے بچوں کو بڑے تاریمی اداروں میں بھی ریایت حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سہیل شہزاد چوتائی ایب سٹارٹ لیٹ اور دوسے کے ساتھ ریایت کے حوالے سے مفاہمتی آداش پر دستخط کیے جا چکے ہیں آئندہ سال مزدود کارٹ کی لانچنگ تقریب کا نکاد کیا جائے گا اور کمیشنر سوشل سیکیورٹی اشیاء پر ریایت کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ ایم ایو سائن کرنے کا سلسلہ جاری ہے پنجاب مزدور کارٹ کو ایٹی ایم ڈابٹ کارٹ موبائل وارٹ اکاؤنٹ اور شنہتی کاؤڈ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا سید بلال حیدر ہیڈلائنز آپ نے جانی وزیر خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 NEWS